پھر آگے جو ما شاء اللہ آپ کا جو سلسلہ رہا ایک خاندانی ایک تو تعلق رہا آپ کا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں پھر بخارہ سے بھی جی میرے جو فورت فادر تھے جو ہمارے وہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہے جنریشن میں تھے وہ فتوحات کرتے کرتے مجاہدین جو ہے بخارہ آئے سمرقن بخارہ تو وہاں سے پھر مائگریٹ کر گئے بھارت انڈیا گئے اور انڈیا سے پھر مائگریٹن کر گئے پاکستان تو میرے اور بھی جتنے میرے فرسٹ کزن جتنے وہ لوگ سے بخاری میں نہیں لکھتا آپ کو جانتے ہوں گے صرف رئیس احمد اس میں ہی حضور قبول فرمالے ہماری کیا نسبت تو وہی اصل مستحقہ میں کہ اگر اس بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس نسبت سے وہ فاروقی بھی استعمال کرتے ہیں بخاری بھی کرتے ہیں میں نہیں کرتا کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہمارے لئے آسان نہیں ہوتا اے آر آئی کیو ٹی وی انسٹیٹویشن ہے اکیڈمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ صبح تلاوت کے بعد ترجمے کی ساتھ حاصل ہوئی ہے تو جب آپ نے پہلے بھی یقیناً قرآن پڑھا ہوگا لیکن خاص اس طرح سے پرگرام کے لئے ترجمے کو تو آپ نے بار بار پڑھا ہوگا تو بار بار پڑھنے سے جو کیفیت ملتی ہے تو ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ شوق بڑھے پہلے کیا حال تھا کیفیت تھی قرآن پاک کا یہ پرگرام کرنے سے پہلے آپ کی اور قرآن پاک کا جو ترجمہ آپ نے مکمل پڑھا ماشاء اللہ اس کے بعد کیا کیفیت ہے میں آپ کو بلکل بتائیں تاکہ لوگوں کا شوق اور ذوق میں اضاف ہو قرآن سے اور یہ اللہ کی دین ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی بڑا ہی نہیں ہے یا کوئی کسی کی وہ اللہ جس کو چاہے وہ عطا فرما دے ذوق تلاوت کا مجھے پچپن سے شوق تھا اچھی تلاوت سننے کا قارب آسید عبدالصامت صاحب مجھے یاد ہے میں فورت ففت کلاس میں تھا میں ان کی وہ پہلے دوسرے والے ٹیپ ہوتی تھی اس پر لگا کے نا میں موں پہ تکیہ رکھ کے روتا تھا پھنی مجھ پر کیفیت ہوتی تھی سن کر سورہ رحمان سورہ یاسین وغیرہ دیو تو مجھے ایک تو قرآن سے ایک تعلق پھر یہ کہ جب میں شہوری حالت میں پھر مختلف حصے قرآن کے پڑھے ویسے بھی قرآن پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا کاش کیار میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں پورا پھر میں نے ہمارے سینئر ایگزیٹیف فروڈیسر جناب علحاج محمد عامر فیازی صاحب سے ذکر کیا 2018 کی بات ہے میں نے کہا میرے بھائی مجھ پر ایک حسان کر دیں اچھو وہ ہمارے بے تکلف دوست بھی ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہم ان سے دل کی بات کہہ دیتے ہیں کہیں کہ میں بولنے ہیں ریز بھائی میں نے کہا میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں پورا ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہیں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا میں ہو سکتا ہے میری بخشش کا باعث بن جائے یقین کرے انہوں نے اگلا لمحہ نہیں لگایا فون اٹھایا جو متعلقہ افراد تھے انہوں نے کہا کہ سیٹ تیار کریں تو انہوں نے کہا فارمیٹ کیا ہوگا میں نے کہا فارمیٹ یہ ہوگا میں ترجمہ کروں گا قاری صاحب تلاوت کریں گے اور کوئی عالم دین جو ہے اس کی اس جو تلاوت کی اس کی تفسیر بیان فرما دیں ون پلس ٹو ہوگا پسند آیا اسی وقت محفل شروع انہ والی تھی غالباً محفل تھی سوہل شم صاحب کی غالباً یقین ان ملکہ نازم آد تو انہوں نے اسی وقت فون اٹھایا اسی وقت کا سیٹ تیار کرو بجٹ بھی بتا دیا اتنے بجٹ میں تیار کرو ہم قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کر رہے ہیں بڑا پروجیکٹ تو الحمدللہ میں قاری نمان نعیمی اور مفتی اسماعیل لونانی صاحب مفتی محمد عامر صاحب شہزاد مجدی صاحب اور علامہ شہزاد مجدیدی صاحب نے مل کر الحمدللہ پانچ ماہ میں یہ مکمل قرآن اچھا اس کے لئے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے تیبیان القرآن پر کیا غلام رسول سعیدی صاحب رحمدللہ اس طرح ہم نے البیان کو بھی پڑھا جو کمپیرٹیو لی دیکھنا پڑتا تھا کیونکہ بعض ایسے لفظ ہیں جو مطروخ ہیں بعض نے استعمال کی کنزل ایمان شریف بھی تو یہ بھی ایک سعادت حاصل ہوئی اس کو پڑھنے کے لیے دوسری چیزوں کو بھی ہم نے دوسرے تراجم کو بھی دیکھا سامنے رکھا پیر کرمشاہ صاحب الرزری صاحب کا وزیاء القرآن بھی دیکھا اس کا ترجمہ بھی اس کے حاشیے بھی دیکھے دوسرے تو وہ ایک اس کے قرآن کے ساتھ جو تعلق بنایا ہے نا وہ اس پروگرام کی ویسے پیغام قرآن کی ویسے بنایا ہے کتنے اپیسوڈز کی اس کے لئے آپ نے اپیسوڈز تو مجھے یاد نہیں پورا قرآن ہم نے کوئی پانچ ساڑھے پانچ ماہ میں کیا تھا اللہ اکبر اور پھر اس کے علاوہ روشنی پروگرام آپ نے کیا روشنی میں نے الحمد تحدیث نعمت کے طور پر بتاؤں روشنی پورے ماشاء اللہ ون تھاؤزن اپیسوڈز میں نے اکیلے کیا ما شاء اللہ اس کے علاوہ بھی کاف کے اس کے علاوہ زندگی ہے کراچی سے جب میں نے سٹارٹ کیا یہاں سے میں نے بھی آگے ساتھ جب آپ نے بھی کیا بہت سارے سناخان پنجاب سے بہت آئے سناخان یہاں سے کوئی سیون ہنڈڈ ما شاء اللہ اپیسوڈز میں نے کی توائیس ای ویک ہو ہوتا تھا لائیو تو اس کے بڑی ما شاء اللہ بہت اس وقت کیسے کیفیت جب مجھے رات کو جب چلتا تھا جی جی رات تو حاجی صاحب کہ اگر کیفیت ہو جاتی تھی تو فون کرے گا بار بار پر دوسرا کلاب ہو وہ تو نہیں بارہ بیٹھ پرگرام ایک ایک بیٹھ چلے جاتا تھا ہاں بالکل ان کی کیفیت پر منصر ہے اصل میں ہوتا یہ 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 تو کیفیت کی بات ہے اس میں کوئی ٹی وی کا پروگرام ٹائمنگ یہ وہ کوئی میٹر نہیں کرتی وہ کسی پر وہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ہو جائے پھر الحمدللہ آئی صاحب تو خود ما شاء اللہ شفقت فرماتے ہیں ہمارے رحمت سہر میں بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی نات کی فرمائش کرتے ہیں تو ہمیں وہ حکم کی بجاوری بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں اس کیفیت سے لطفیات اچھا وہ جو جس کلام کی فرمائش کرتے ہیں حاجی صاحب وہ واقعی اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتا ہے اور اس کی مجھے کیفیت ہم جب توجہ کرتے ہیں کہ حاجی صاحب نے کیوں پڑھوائے پھر ہمیں اندازہ دے اس میں بڑی کیفیات